اسلام علیکم ڈیئر ویورز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کیلئے ہماری موضوع ہے بیوروکریسی لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیوروکریسی ہے کیا بیوروکریسی کو ہم عام زبان میں اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں اور یہ لفظ یعنی بیوروکریسی دو فرانسیسی الپاس پر مشتمل ایک لفظ ہے یعنی بیورو جس کا مطلب ہے ڈسک یعنی ٹیبل اور کریشہ جس کا مطلب ہے پاور یعنی طاقت بیوروکریسی سے مراد وہ ادارہ ہے جو ملکی انتظامی امور ایک خاص قانون اور ذابطے کے طے پر چلانے کے لیے قابلترین اور مجاز افسران پر مشتمل ہوتا ہے دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیوروکریسی گورننس اور ملکی انتظامی امور چلانے کے لیے قابلترین اور مجاز افسران پر مشتمل ایک نظام ہے بیوروکریسی چونکہ ملکے قابلترین لوگ ہوتے ہیں جن کا انتخاب ایک مشکلترین امتحان کی ذریعہ ہوتا ہے اس لیے ہم بیوروکریسی کو ٹیکنوکریسی بھی کہتے ہیں بیوروکریسی دراصل مختلف عوامی نمائندوں جیسا کہ ایمینیز، ایمپی ایز، وزارہ اور مشیروں کو گورننس، ملکی انتظامی امور چلانے اور قوانین اور پولیسیا بنانے میں ٹکنیکی مدد فراہم کرتے ہیں تاہم یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلو کہ عوامی نمائند ہی عوام کی اصل آواز ہوتے ہیں کیونکہ ان کو عوام کے مسائل کا بھی پتا ہوتا ہے اور وہ عوام کی مود اور ٹیمپریمنٹ کو بھی سمجھتے ہیں اس لیے پولیسیا بنانا، قوانین بنانا اور ملکی انتظامی امور چلانا عوامی نمائندوں کا کام ہیں اور بیوروکریٹس چونکہ ٹکنیکل لوگ ہوتے ہیں اس لیے بیوروکریٹس ان عوامی نمائندوں کو انتظامی امور چلانے اور قوانین اور پولیسیا بنانے میں صرف ٹکنیکی مدد فراہم کرتے ہیں بیوروکریٹس کو براؤڈلی ہم دو کیٹیگریز میں کلاسیفائی کر سکتے ہیں نمبر ون ملیٹری بیوروکریٹس جس کو ہم عام زبان میں ملیٹری اسٹیبلشمنٹ بھی کہتے ہیں اور نمبر ٹو سیول بیوروکریٹس جس کو ہم عام زبان میں سیول اسٹیبلشمنٹ بھی کہتے ہیں ملیٹری بیوروکریٹس میں جینرلز، لیفٹینین جینرلز، بریگیڈیرز، کرنلز اور دیگر فوجی افسران شامل ہوتے ہیں جبکہ سیول بیوروکریسی میں مختلف انتظامی مخکموں کے سیکٹریز جائنڈ سیکٹریز ایڈیشنل سیکٹریز ڈپٹی سیکٹریز اور دیگر افسران شامل ہوتے ہیں بیوروکریسی کسی بھی ملک کے انتظامی امور چلانے کے لیے ایک بنیادی اکائی ہے بیوروکریسی میں مختلف افسران کی مناسب درجہ بندی کی جاتی ہے جس کو ہم انگریزی میں ہائرار کی کہتے ہیں اس ہائرار کی میں مختلف افسران کی درمیان ایک چین آف کمانڈ اسٹیبلش کیا جاتا ہے ہر افسر کے کچھ اختیارات ہوتے ہیں لیکن ہر افسر ان اختیارات کو خاص قوانین اور رونز کے تحت استعمال کرتا ہے اور ان اختیارات کے استعمال کیلئے وہ جواب دے بھی ہوتا ہے ہر جو نجلے درجہ کا افسر ہے وہ اپنے سے اوپر کے درجہ کے افسر کو رپورٹ کرتا ہے عوامی نمائندے قوانین اور پولسیا بنانے کے لیے اور ملک انتظامی امور چلانے کے لیے ویجن دیتے ہیں رہنما اصول طے کرتے ہیں اور بیوروکریٹس چونکہ ٹکنیکل لوگ ہوتے ہیں تو پھر بیوروکریٹ اس ویجن اور ان طے کردہ رہنما اصولوں کے طاعت قوانین اور پولسیا بنانے اور ملک انتظامی امور چلانے میں عوامی نمائندوں کو ٹکنیکی مدد فراہم کرتے ہیں جب قوانین اور پولسیا بن جاتی ہے تو پھر قوانین کی منظوری متعلقہ اسمبلیوں سے لی جاتی ہے اور پولسیا کی منظوری متعلقہ کابینہ یعنی کیبینٹ سے لی جاتی ہے منظوری کے بعد پھر بیوروکریٹس ان قوانین اور پولسیا پر عمل درامت کرواتی ہے اور عمل درامت کے دوران ان قوانین اور پولسیوں کی منیٹرنگ بھی ہوتی ہے اور اگر پھر ان قوانین اور پولسی میں کوئی سکم یا کوئی خائمی نظر آئے تو اس کو دور کرنے کے لیے بیوروکریٹس سفارشات بھی مرتب کرتے ہیں اس کے علاوہ قومی اور صوبائی سطح پر عوام کو جو خدمات فراہم کی جاتی ہے جیسا کہ صحت کی سہولیات کی فراہمی تعلیم کی فراہمی سنت زراعت سڑکوں کی تعمیر انصاف کی فراہمی زمینوں کے معاملات ناجائز منافخوری اور زکیرہ اندوزی وغیرہ میں بھی بیوروکریٹس کا کردار سب سے اہم ہے بہت حیثیت مجموعی ہم کہہ سکتے ہیں کہ عوامی خدمات کی فراہمی میں اور ملکی انتظامی امور چلانے میں بیوروکریٹس ریڑ کی ہڈی کے حیثیت رکھتے ہیں اگرچہ بیوروکریٹسی ملک انتظامی امور چلانے کے لیے ایک اہم ترین ادارہ ہے تاہم بیوروکریٹس اکثر تنقید کے زد میں رہتے ہیں مثلا بیوروکریٹسی کے بارے میں یہ تاثر عام طور پر پائے جاتا ہے کہ یہ لوگ ریڈ ٹیپیزم یعنی سرخ پیتے کی ذریعے عوام کا استحصال کرتے ہیں ریڈ ٹیپیزم یا سرخ پیتے سے مراد یہ ہے کہ بیوروکریٹس عام عوام کے چوٹے موٹے کام مکمل کرنے میں کافی زیادہ وقت لیتے ہیں اور جسٹس ڈیلیڈ ایس جسٹس ڈینایڈ مثلا ایک فائل ایک ٹیبل سے دوسرے ٹیبل تک پہنچنے میں کئی دن لگتے ہیں پھر وہ اس ٹیبل پر پڑی رہتی ہے پھر کئی دنوں کے بعد پھر وہ اگلے ٹیبل پر جاتی ہے تو اسی طرح جو عوام کے چوٹے موٹے کام ہوتے ہیں وہ پن سے رہتے ہیں اور مطلب یہ کہ ہر فائل کی پیچھ ایک کہانی ہوتی ہے اور ہر فائل کے ساتھ لوگوں کے سٹیکس یعنی مفادات منسلک ہوتے ہیں اس لیے ہر فائل کو ترجیح دینی چاہیے تاہم یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بیوروکریٹس جو بھی کام کرتے ہیں وہ کچھ ذابطوں اور کچھ قوانین کے تحت کرتے ہیں اس لیے اکثر چوٹے موٹے کاموں کی ڈسپوزل میں بھی کئی دن لگ جاتے ہیں اس کے علاوہ بیوروکریٹس پر یہ بھی تنقید ہوتی ہے کہ یہ جو بھی قوانین اور پولیسیاں بناتے ہیں تو ان میں عام عوام کا فائدہ کم اور خود بیوروکریٹس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے تاہم میں اسے خود پرسنلی اگری نہیں کرتا کیونکہ 1947 سے لے کر اب تک پاکستان میں جتنی بھی قوانین اور پولیسیاں بنی ہیں وہ اپنے وقت کی بہترین قوانین اور پولیسیاں تھی اور ان پولیسیاں اور قوانین کے بنانے میں تمام سٹیک ہارڈر یعنی عوامی نمائندوں بیوروکریٹس عوام ٹیکنوکریٹس میڈیا کے جو لوگ ہیں اور باقی جو انفلوینسر ہیں ان کا انپوٹ شامل ہوتا ہے تاہم ان قوانین اور پولیسیاں پر عمل درامت میں کئی امور مانے آ جاتے ہیں مثلا ہم خود ملاوٹ کرتے ہیں نابطول میں کمی کرتے ہیں ایک دوسری کی زمینوں پر نجائز قبضہ کرتے ہیں قتل و غارت کرتے ہیں نجائز منع فخوری کرتے ہیں اور اسی طرح بہت سی ایسی معاشرتی برائیہ ہے جو بیوروکریٹ چاہتے ہوئے بھی حل نہیں کر پاتے کیونکہ ان کو عوام کی طرف سے سٹیف ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اپنی اصلاح خود کرے اگر ہم خود ٹھیک ہو جاتے ہیں تو یہ بیوروکریٹس جو ہے یہ بھی اس ملک کے لوگ ہیں یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ ملک ٹھیک ہو جائے اس کے علاوہ بیوروکریٹس پر یہ تنقید بھی ہوتی ہے کہ یہ اپنے ذاتی مفادات کیلئے سرکاری وسائل کا بے درے استعمال کرتے ہیں یہ لوگ بڑے بڑے سرکاری گروں میں رہتے ہیں کئی کئی سرکاری گاڑیا استعمال کرتے ہیں اور لا محدود پیٹرول استعمال کرتے ہیں تاہمیہ پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ بیوروکریٹس کی ان چیزوں پر تنقید نہ کریں کیونکہ بیوروکریٹس کو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اصل چیز جس پر آپ کو تنقید کرنی چاہیے اور ان کو جواب دے کرنا چاہیے وہ ہے سرویس ڈیلیوری یعنی خدمات کی فراہمی یعنی اگر وہ آپ کو خدمات فراہم نہ کرے یا وہ آپ سے رشوت طلب کرے یا آپ ان کو کسی اور بدنوانی میں ملوث ہوتے دیکھیں تو پھر آپ اپنا آواز اٹھائیں یہ لازمی بات ہے کہ یہ لوگ ملک کے قابل ترین لوگ ہوتے ہیں اور یہ ایک مشکل ترین امتحان کے ذریعے منتخب ہوتے ہیں اور یہ ملک کے لیے دن رات کام کرتے ہیں اس لیے یہ اگر گر میں رہتے ہیں تو رہے اگر وہ گاڑیا بھی استعمال کرتے ہیں تو کھرے مطلب ان چیزوں پر آپ تنقید نہ کرے آپ ان کی جو سروس ڈیلیوری ہے اس پر تنقید کریں اس کے علاوہ بیوروکریٹس پر یہ بھی تنقید ہوتی ہے کہ یہ نہ اہل لوگ ہیں اور یہ اپنی کریڈیبیلیٹی کوئی چکے ہیں اور اپنی اس تنقید کی مد میں وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ پاکستان نے انیس سو سنتالیس سے لے کر انیس سو اسی تک بہت زیادہ ترقی کی کیونکہ اس وقت جو بیوروکریٹس تھے وہ انگین سیول سروسز کے منتخب شدہ تھے جبکہ انیس سو اسی کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان اور پاکستان کے تمام ادارے زوال کی طرف گامزن ہیں مثلا ہماری پی آئی اے ریلوے اور سٹیل میل بہت عرصہ سے خسارے میں ہیں اس کے علاوہ ہم کوئی ڈیم بھی نہیں بنا سکے ہماری زراد جو ہے وہ بھی تباہ ہو گئی ہے ہماری انڈسٹری نے بھی اسی طرح فلرش نہیں کیا ہے الغرز آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کا ہر شبہ جو ہے وہ زوال پذیر ہے اور اس کے لئے وہ مورود الزام ٹہراتے ہیں ان بیوروکریٹس کو تاہم ہر کسی کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے میں پرسنلی اس رائے سے اگری نہیں کرتا میرے خیال میں پاکستان کے موجودہ بیوروکریٹس کا بلترین لوگ ہے اور ان میں یہ کیپیبلیٹی ہے کہ وہ ملک کو موجودہ بہرانوں سے نکال سکے تاہم عوام کی طرف سے بھی تاؤ ان کی ضرورت ہے عوام کو چاہیے کہ وہ ان بیوروکریٹس کیلئے ایک گوڈ ویل کمیونیکیٹ کرے اور ان پر بے جا تنقید نہ کرے اور یہ احد کرے کہ جو بھی قوانین اور پولیسیاں بنائی جائے گی تو ان قوانین اور پولیسیوں پر منعان عمل درامت کیا جائے گا تو امیدی ڈیئر ویورز آپ پاکستان میں بیوروکریسی کے کانسپٹ کے بارے میں جان گئے ہوں گے تو لڈیئر ویوری ایساری لئے بات لیٹھا لاک اللہ